السلام علیکم، اس میں محید پیرزادہ دی سی، 27 آگست 2024 میرا 26 آگست 2024 کا جو وی لاغ تھا بلوچستان میں بیلے کی دہشتگردی کے حوالے سے اس کے اوپر بہت سے کومنٹس جب میں نے دیکھے درجنوں کومنٹس ایسے ہیں جس میں لوگوں نے برملہ اپنے اس شک کا بلکہ شک سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے الزام ہی یہ لگا دیا ہے کہ بلوچستان کی دہشتگردی ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی فوج کے جرنیلوں نے خود کروائی ہے اور ان کا خیال ہے کہ اس میں فوجی جرنیلوں کی کوئی حکمت یا عملی ہے ایک کومنٹ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جس میں کسی کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ حکومت نے 8 ستمبر 2024 کی ریلی کا اسلامباد میں خود سے ایک این او سی دیا ہے اب ایسے حالات پیدا کیے دارے ہیں کہ آپ کے کہہ سکیں کہ پورا مند سیاسی ایکٹیوٹیز نہیں ہو سکتی ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اسی قسم کا کومنٹ نہیں ہے ترہ ترہ کی باتیں ہیں ترہ ترہ کی آرگیمنٹس ہیں ترہ ترہ کی بدکمانی ہے اور اگر یہ صرف میرے ہی وی لوگ کے اوپر ہوری ہوتی تو پھر تو چلے پھر بھی شاید اتنی اہم بات نہ ہوتی لیکن اگر ٹویٹر دیکھیں تو ٹویٹر بھرا پڑا ہے ایسے لیڈنگ کومنٹس سے جہاں لوگوں نے کھل کے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جئرنل جو ہیں یہ خود کروا رہے ہیں یہ کیوں ہے ایسا اصل حقیقت کیا ہے لوگوں کو اتنا زیادہ اس حوالے سے شک کیا شک کیوں ہے اس کے حوالے سے اصل حقیقت اور اصل ماجرہ کیا ہے میں نے اس حوالے سے کچھ تحقیق کیا ہے لوگوں سے بات پھی میں نے کیا مجھے ضرورت نہیں تھی ویسے لیکن اس کے باوجود میں نے کیا ہے اس چیز کو سمجھنے کیلئے کہ یہ سارے شکوک جو ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میں ایک اکر کی بہت سے پوائنٹس میرے سامنے میں ابھی آپ کے سامنے پوائنٹس کو رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں اس چیز کی طرف چلوں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں اس کے بیل آئیکن کے اوپر آپ کلک کریں اس کی ویڈیوز کو شیئر کریں اگر پسند آتی ہے لائک کریں اور دیفنیٹی طور پر کومنٹس کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کومنٹس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ایک امپورٹن بحث ہے اب میں آؤں اس کے ساتھ ہی اس چیز کی اوپر کے let me stay in the very outset بلکل start میں اس چیز سے کروں کوئی اس کی evidence نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے جرنیلوں نے بلوچستان کے اندر یہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں جو دہشت گردی ہوئی ہے یہ کوئی ان کا plan تھا یہ پاکستان کی فوج نے یہ کرائی ہے یہ خالصتا پیور ان سیمپل بی ایل اے بلوچستان لیبریشن آمی جس نے اس کا دعویٰ کیا ہے جو آپ نے آپ کو congratulate کر رہے ہیں یہ انہوں نے کی ہے اور میرا analysis یہ ہے کہ یہ انہوں نے ہندوستان کی intelligence agency research in analysis wing raw کے سکرپٹ کے حساب سے کی ہے یہ میں اس کو ثابت تو نہیں کر سکتا لیکن میرا analysis جو ہے وہ مجھے یہی چیز بتاتا ہے اب یہ جو attacks ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس attacks کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کی military high command کو فوج کو embarrass کرنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بیلے کی اور insurgency جو ہے بلوچستان کی اسے آپ revive کریں آپ assert کریں اس میں جان ڈالیں اس کو ایک narrative دیں انہیں ایک خود احتمالی دیں اس کا ایک مقصد جو اس وقت بالکل واضح یہ بھی ہے کہ آپ چین کو آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ سی پیکٹ جو ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے گوادر کے پورٹ کو کبھی بھی ہم اس level of functionality پر نہیں جانے دیں گے جو کہ چین اور پاکستان نے سوچ رکھا ہے اور ہم آپ کے ازائم جو ہیں regional جو چائنہ پاکستان intentions ہیں یا strategic design ہے اسے ہم پورا نہیں ہونے دیں گے اس pattern کے اندر اس کا pattern دیکھیں بڑا interesting ہے unlike TTP جو پشلے گرہ بیس بائیس چوبیس سال کو دیکھیں کہ جو تحریکی طالبان پاکستان کے اندر یہ capacity capability ہوتی ہے کہ وہ مختلف جنگوں پر پاکستان کی فوج کے اوپر frontal یا بڑے adocious قسم کے attacks کرتے ہیں بی ایل اے جو ہے اس کے پاس میں یہ تو نہیں کہہتا کہ وہ بزدل ہیں لیکن ان کے پاس اس قسم کی مجلگ تک capacity نہیں ہے اور ان کے جو سارے حملوں کی نوعیت ہے یہ ایک hit and run قسم کے حملے ہیں جس میں یہ بہت ہی کمزور اور بہت ہی soft قسم کے targets کو pick کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ایسا بڑا کم ہوا ہے کہ TTP نے اس قسم کے soft targets کو کہیں پر بھی پاکستان نے pick کیا ہو ایک زمانہ تھا جب بہت ہی وہ غصے میں تھے 9-11 کے بعد اور اس وقت پاکستان کے civilian targets پر حملہ کیا گیا لیکن buy and large جو ہے ان کے targets جو ہیں ان کی nature policing قسم کی ہوتی ہے یا military nature کی ہوتی ہے لیکن یہاں پر بی ایل اے کا جو pattern ہے وہ different ہے تو hit and run کا pattern بھی ہے اس کے علاوہ ایک اس میں ریکی کر کے spaces کو identify کیا گیا سندے کی رات کو جو چار مقامات پر بلوچستان میں target میں lewis اور police وہاں تو مجھے ویسے شکی ہے کہ police اور lewis میں ان کی penetration بھی ہے اور وہ اسلاح بھی ان سے لے لیا ہے اس میں حسنہ تک کسی حد تک اس میں ایک کاروائی بھی جو ہے وہ ڈالی گئی ہو ان کی سرکاری املاک کو جلا دیا گیا گاڑیوں جو ہیں وہ جلا دی گئی ہیں جو بہت اس کا خوف لک پہلو تھا وہ بندے کا تھا اور جو اس میں grenade attacks وہاں کیے گئے ہیں دھماکے کیے گئے ہیں وہ تو آپ ایک impact کو بڑھانے کیے گئے ہیں اور جب آپ منڈے کا attack دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ پہلے ایک بڑی careful طریقے سے ریسرچ یا ریکی کر کے سڑک کے وہ حصے مقامات ڈھونڈے گئے جہاں پہ پتا تھا کہ یہاں پہ کوئی military کی presence وہ نہیں ہوگی آمی کی جو پجاب سے بلوچستان کے اندر داخل ہو رہے تھے جو ٹوٹلی طور پہ helpless تھے اپنے آپ کو defend نہیں کر سکتے تھے بہت easy target تھے اور ان کو اس طرح سے بہیمانہ طریقے سے قتل کر کے ایک impact جو ہے وہ generate کیا گیا اچھا اب میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اس کا result کیا نکلے گا دیکھیں میں بھی آتا ہوں اس چیز کے اوپر جو شکوک ہیں وہ کیوں ہیں میں ایسا اس کو چھوڑ نہیں رہا اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچ جو insurgents ہیں یا جو بلوچ باغی ہیں یا بلوچ جو دہشتگرد ہیں ان کے پاس کوئی cause نہیں ہے یا وہ بالکل ہی ہوا ہوا میں ہی ہیں یا سٹوٹلی وہ ہندوستان کی علاقاری میں اسی کوئی چیز نہیں کہہ رہا میں زیادہ in depth آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا لیکن result اس کا کیا نکلے گا جو کیا گیا ہے بی ایل اے کے ہاتھ results کا یہ نکلے گا کہ فوج اپنا جو crackdown ہے اس کو اور زیادہ شدت سے کرے گی اور یہی غالبن research in analysis رو کی حکمت عملی بھی ہے ان کیا design بھی یہی ہے میں آپ کو یاد کرو آنگا کہ میں نے ایک زمانے میں رو کے ایک former senior official جنہوں نے کتابیں تو لکھی رو کے 1971 اور جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے رو کے دو تین افسران جو ہیں جو former ان کے official سے انہوں نے اپنی کتابیں لے کی جو بڑی popular ہیں آپ پاکستان میں بھی مل جاتی ہیں ایک کتاب میں میں پڑھا تھا جہاں پر author جو ہے اور پھر انہوں نے انٹرویوز بھی دیئے اس حوالے سے تو ایک author نے یہ کہا جو rock ex official تھے کہ ہمارا جو mandate تھا 1966 میں جب میرے خیال rock کو create کیا گیا 67 میں create کیا گیا تو mandate یہ تھا کہ آپ نے former east پاکستان کے بنگولی لوگوں کے اندر اس direction میں لے کر جانا ہے یہاں شاید ازادی کی تڑپ بھی پیدا کرنی ہے جیسے میں نے پچھلے وی لوگ کے اندر آپ کو bard of bread فلم کا میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو immediate goal ہے ہندوستان کی ایجنسی کا BLA کو استعمال کر کے وہ یہ ہے کہ آپ نے CPAC جو ہے اسے ناکام بنانا ہے آپ نے چائنا کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم نے اتنی capability اور capacity حاصل کر لی ہے کہ ہم آپ کا جو trade corridor ہے اور آپ کا جو گوادر کے حوالے سے آپ کے جو بھی strategic design ہیں یہ goals ہیں ہم اس کو پورا نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس کے اندر یہ capacity نہیں ہے کہ وہ آپ کے strategic interest جو ہے اس کو defend کرسکے اور بھی چیزیں ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ immediate قسم کا goal یہ ہے اور یوں as for my analysis ہندوستان کی intelligence agency رو جو ہے یہاں پر BLA کو اپنے guinea pigs کے طور پر استعمال کر رہی ہے اب اس سے پہلے کہ آپ سمجھیں کہ میں کوئی total anti-indian anti-indian نہیں ہوں let me also add this thing کہ ہم نے بھی کشمیریوں کے ساتھ 1988, 87, 88, 89 کے بعد more or less یہی کیا جب ہمارے پاس کوئی grand design نہیں تھا ہم نے کشمیریوں میں ایک آزادی کی اور anti-india تڑپ پیدا کی اگر ہمارے پاس کوئی hope تھی وہ یہ تھی کہ جتنا زیادہ کشمیری turbulence ہوگی جتنی زیادہ وہاں پر وائلنس ہوگی اتنا زیادہ کسی نئے قسم کی کشمیر پر deal ہوگی لیکن increasingly یہ ایسا لگتا ہے خاص کر کے 9-11 کے بعد کہ اس قسم کی تمام expectation 9-11 کے بعد ختم ہو گئی تھی کہ ہندوستان کسی negotiation table کی اوپر آئے گا کشمیر پہ پاکستان سے باتشیت کرے گا کوئی حل نکلے گا اس کے بعد اس کو صرف ایک nuisance کے طور پر use کیا گیا ایک ایسا nuisance جس میں کشمیری جو ہیں جس طرح سے اس وقت بھلوچ انہوں نے اٹھائیں اپنی گھر کی لڑکیاں بہنوں کا ریب بھی انہوں نے کروایا اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر ایک ایسی انتہا پسندی پیدا ہوئی کشمیریوں کے حوالے سے جس میں کشمیریوں کے لارجر جو انٹرس تھے انہوں نے بہت بری طرح سے سفر کیا میں اس میں ایک اور بھی تھوڑی سی مشکل چیز ایڈ کر دوں کہ ایران اور سعودی اریبیا اور متحدہ عرب امارات کا جو چپ کلش ہے جو ان کی فائٹ تھی جو کانفلکٹ تھا ان کا اس کے اندر ایران نے یہ بہت مشکل ہے کہ ہم یہ اس نتیجے پہ نہ پہنچیں کہ ایران نے ہماس کو استعمال کیا اپنی لارجر کانفلکٹ کے اندر اور ہر قسم کی جو پولٹیکل گیم ہوتی ہے وہ بڑی گھندی ہوتی یہ بڑی کانٹروورشل ہے اس میں پھر کبھی میں پورے ایک ڈیٹیل سے اس کا وی لاغ کروں گا کہ اس کے ڈائنیمکس کیا تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں سے بہت چلو میرا خیال ہے کہ سوال کے قریب تو میں کومنٹ دیکھ چکا ہوں پچاس سو اور اس کے اولا ٹویٹر کے اوپر جو ڈیبیٹ ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو شک ہے کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جرنیل یہ سب کچھ خود کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے اس سیکٹیریین کانفلک کو انیس سو اسی کی دیائی سے بہت ہی بیدردی سے اسے پہلے بھی شاید استعمال کرتے رہوں گے لیکن انیس سو اسی کی دیائی کے بعد سیکٹیریین کانفلک کو اپنے strategic مقاصد کے لیے یا اپنے political مقاصد کے لیے بار بار استعمال کیا اسے سندھ اور urban سندھ اور rural سندھ کے درمیان استعمال کیا گیا پنجاب کی پاؤلیٹکس میں استعمال کیا گیا کراچی کی پولیٹکس میں استعمال کیا گیا بلوچستان کے اندر سیکٹیرین کانفلکٹ کو اور مختلف گروپس کو استعمال کیا گیا اور بہت زیادہ کے پی کے اندر یہ نیریٹیف ہے پشتون انٹیلیجنسیا کا اور ظاہر ہے اور بھی جماعتوں کا پی ٹی ایم بغیرہ کا کہ کس طرح سے مختلف جو ٹی ٹی پی کے گروپس و دھڑے تھے ان کو بھی استعمال کیا گیا نائن ایلیون کے بعد مختلف قسم کے مقاصد کو اچیف کرنے کے لیے امریکہ کو اوپر کچھ ثابت کرنے کے لیے ویسٹ کو کچھ کر کے دکھانے کے لیے اپنی انٹرنل پولیٹکس کو اور ڈیکس کو سٹل کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ ڈاک سائیڈ ہے ایک آن اکاؤنٹبل پولیٹکس کی جہاں ڈیسیشن میکرز جو ہیں کسی بھی چیز کو اکاؤنٹبل نہیں ہوتے اور وہاں سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو چکے ایسی چیزیں کی گئی ہیں تو لوگ جو ان کو شک ہے کہ ابھی بھی جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی پیچھے پاکستان کے فوجی جنرل جو ہیں وہی ریسپونسبل ہیں آپ یہ برورڈر تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غلط پولیسیز کی نتیجے میں ان کی غلط حکمت عملی کے نتیجے میں چونکہ سلوشن نہیں وہ ڈھونڈ پائے بلوچستان کا ان کے پاس کوئی کلیئر روڈ بیپ نہیں ہے بلوچستان کے حوالے سے تو آپ ان کو ذمہ دار تو ضرور ٹھہرا سکتے ہیں اور بلوچستان کے اندر جو میسیف کراتشن ہے جس کے اندر پاکستان کے اپنے ادارے ایف سی اور بورڈر کی جو بھی ادارے ہیں وہ سبھی اس میں ملوث ہیں جس کا تعلق ایران بلوچستان پاکستان ٹریٹ کے ساتھ ہے اس قسم کی تمام چیزوں کا آپ ذکر کر سکتے ہیں اور آپ ان کو انڈیریکلی اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں یہ ان کی انکوامپٹنس ہے لیکن یہ کہنا کہ جو دہشتگردی کے حملے ہوئے ہیں پوریس کے اوپر ریویس کے اوپر یا آرمی کی پوزشنز پر یا ٹرین لائنز کے اوپر یہ خدا نخواستہ پاکستان کی فوج کے جنرلز نے کروائیں ایسا ہرگز نہیں ہیں یہ حملے ان کے خلاف ہوئے ہیں ان کا مقصد ان کو ایمپیرس کرنا ہے دنیا کے سامنے ایکسپوس کرنا ہے چین کو میسج دینا ہے کسی پیک کو نہیں چلنے دیں گے اور بلوچ انسرجنسی جو ہے اس میں ایک جان ڈالنے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے اب کوششنگ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وے فورڈ جو ہے اس حوالے سے کیا بنتی ہے تو وے فورڈ کے میں چند آئیڈیاز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں not that I am necessarily an expert on the intra-بلوچ اور بلوچ ڈائنیمکس بلوچستان ڈائنیمکس لیکن بڑی سمپل چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود اس کے اوپر ریسرچ کریں گے آج کل کے زمانے میں اس قسم کی ریسرچ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے اس پر ریسرچ کریں اس پر ڈیبیٹ کریں پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھئے کہ جو بلوچستان ہے جو پریڈش بلوچستان ہے اس سے انیسویں صدی کے شروع میں starting anywhere from 1823 سے 1879 1880 تک جو پریڈش ایمپیریل انڈیا تھا اس نے دورانی امپائر کو جب series of defeats دیں اور بار بار دورانی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ان کے اندر بھی ایک شکست تو ریخت ہو رہی تھی دورانی امپائر کی اس کے بعد پھر افرانستان کے جو رولرز تھے تو اس کے نتیجے میں بار بار مختلف large tracts of land یا states یا حصے اور territories جو ہیں انہیں انگریز اور پریڈش انڈیا absorb کرتے چلے گئے جس نے by the end of 1879 1880 1880 جب سنڈیمان نے گندا منگ گندا مک گندا مک treaty of گندا مک جو ہے وہ ہوئی second anglo-afgan war کے بعد تو کوئٹہ بھی ملا اسی میں تو اس کے بعد بلوچستان نے وہ شکل اختیار کی جو اس نے اختیار کی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے ایسے ایریاز بھی بریڈش بلوچستان میں آگئے جہاں کالات میں بہت زیادہ بلوچ ہیں لیکن وہاں پر اسی طرح سے بہت بڑے ایسے ایریاز بھی بریڈش بلوچستان میں آئے جن میں پشتون پاپولیشن تھی اب اس وقت بلوچستان کی آبادی جو کہیں پہ بارہ اشاریہ کچھ ملین لکھی ہوئی ہے یعنی ایک کروڑ بیس لاک بعض جوہوں پہ لکھی ہوئی ہے چودہ ملین یہ figures ریلائبل ہی مجھے لگتے کہیں بارہ ملین ہیں کہیں چودہ ملین ہیں بہت زیادہ فرق ہے چالیس فرق تو یہاں پر پشتون پاپولیشن ہے جو سیپریٹس نہیں ہیں جو پاکستان کی فیڈل گارمنٹ اور سینٹرل حکومت کی طرف اورینٹڈ ہے جو بالکل بھی کسی قسم کی الہدگی پسندانہ یا کوئی ان کو گریٹر ایٹرانومی جو ہے وہ نہیں چاہیے باقی جو آبادی رہ جاتی ہے ساٹھ فیصد اس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آٹھ سے دس یا گیارہ فیصد تو ویسے بھی ڈیفرنٹ قسم کے جو گروپس ہیں جن کو آپ خالصاً بلوچ نہیں کہہ سکتے اب بلوچ پاپولیشن پھر کتنی ہے بلوچ سورسز خود کبھی انسسٹ کرتے ہیں کیونکہ آبادی بعض جگہوں پہ ففٹی ٹو پرسند لکھا ہے بعض جگہوں پہ انڈین سورسز نے ففٹی فائی پرسند لکھا ہے لیکن زیادہ تر اگر آپ اس کو دیکھیں تو پچاس فیصد سے کم ہی بلوچستان میں بلوچ پائے جاتے ہیں اور جو پچاس فیصد پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے سیپریٹس نہیں ہیں وہ سارے کے سارے احرادگی پسند نہیں ہے نہ ہی وہ پولٹیکلی طور پر اتنے کانشس ہیں یہاں پر کوئی ایسی یونیفائن قسم کی پولٹیکل مومنٹ نہیں ہے یہاں پر کوئی مہاتمہ گاندی نہیں ہے جو لوگوں کو ریلیز کر کے کٹھا کرے نہ پاکستان کی ریاست چلنے دیتی ہے اور نہ ہی ایسی ذہنی شعوری طور پر پائے جاتا ہے یس آف کورس جو انسرجنس ہیں یا ان کے جو ریپیزنٹیٹیو ہیں یا جو باغی ہیں یہ جو لیڈرشپ ہے جیسے مہارنگ بلوچ اور اس طرح کی ہیومن رائٹ لوگ ہیں ان کا اپنا ایک ایڈوانس کانشسنس ہے وہ اپنے ایک اپنی ایک اپنی ایک تشخص کے اعتبار سے کھڑے ہوئے میں ہے لیکن یہ کوئی بلوچ عوام کی مجورٹی نہیں ہے یہ ایک سرٹن پورفل ویل آرٹیکولیٹڈ قسم کی مائنورٹی ضرور ہے جو اپنی جد و زہد کے ذریعے اپنے میسج کو اور زیادہ پھیلانا چاہتی ہے پوائنٹ میرا کہنے کہ یہ ہے کہ جس طرح سے بہت لوگ سوچتے ہیں یا بلوچ نیشنلس سوچتے ہیں اچھا پھر ذہن میں یہ بھی رکھی ہے کہ ایک ایرانی بلوچستان بھی ہے سیستان جس میں اتنے ہی اس سے زیادہ جو ہے بلوچ پائی جاتے ہیں جس طرح سے کرد پوپلیشن جو ہے وہ ترکی شام عراق کے درمیان میں پھٹی ہوئی ہے اور کردستان کی ایک سنگل اٹانومس سٹیٹ ایک ساری یونیفائیڈ سٹیٹ جس سے سارے کردے کھٹے ہو سکیں وہ تقریبا تقریبا ناممکن قسم کا ایک فارمولا یہ ایمبیشن ہو سکتی ہے اسی طرح سے ایک سنگل بلوچستان اٹانومس جو ہے آزاد وہ ممکنات میں سے مجھے نظر نہیں آتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ مارز دی وجود میں آ سکے گی اس کا مطلب ہے کہ جو بلوچ آپ ان کو ناراض کہہ دیں ان کو باغی کہیں انسرجنٹ کہیں ان کو ریڈیکل کہیں ان کو نیشنلسٹ کہیں سب نیشنلسٹ کہیں جو بھی کہیں ان کو اپنی پولیٹیکل ایسپریشنز اور اپنی شکایات اپنی ناراضگیاں اپنے مسائل اپنے دکھ جو ہیں ان کا حل پاکستان کے فیڈل فریمورک کے اندر ہی ان کو نکالنا پڑے گا اور بلوچستان کے فریمورک کے اندر ہی ان کو نکالنا پڑے گا جس کی کئی فارمز ہو سکتی ہیں جس میں کوئی سکائی از دی لیمٹ وہ جو ایک دفعہ ہندوستان کے پرائیم لیسٹر نرسم اور رہوں نے کشمیر کے حوالے سے کہا تھا بدقسمتی سے کوئی سکسیسول نیگوسیشن نہ ہو سکی تو بلوچ ایسپریشنز کی سیٹسپیکشن میں بھی سکائی از دی لیمٹ اور اس کے بہت سے طریقے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اب پہلا تو یہ ہے کہ اچھا ایک میں تھوڑا سا ایک اور بھی کارمنٹ کر دوں میں کارمنٹ سا پہ دیکھیں میں بہت سے لکھ کر رکھے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں ایک میں کارمنٹ کر دوں کہ انیس سو سنتالیس اٹالیس کی جو ایکسیشن ہے وہ بلا شبہ کانٹروورشل ہے اس لیے کوئی شک نہیں ہے وہاں پر یہ الزام ہے کہ خان آف کالات کے اور جو اس وقت پرنسلی جرگہ برا تھا اس کے بازو مرودے گئے ایسے حالات پیدا کر دیا گئے کہ ان کو ایکسیشن کرنی پڑی اور وہ ایکسیشن اوپن اینڈڈ نہیں تھی لیکن اس پہ پیسے لکھا گیا بہت ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو جہاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیر نہیں تھا پراسس وہاں پر کوئی اتنا زیادہ بھی جتنا وہ کانٹروورشل ضرور ہے لیکن جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا رہتا ہے اس پراسس اف ایکسیشن کو کہ وہاں پر بڑا ایک ظلم ذاتی کی گئی اور ادھر وائز کوئی آپشنز اگزست کرتی تھی اور جن پرنسپلز کے اوپر بریڈش انڈیا کی ری آگنیزیشن ہو رہی تھی اس وقت 1947 میں اس کی کوئی بہت زیادہ وائیولیشن وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتی انفیٹ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی بہت زیادہ آپشنز جو ہیں وہ سٹیج کے اوپر اگزست کرتی تھی تاہم ایک بڑا سٹرونگ نیڈیٹیو اگزست کرتا ہے اور اس کو ہندوستانی ازرائے ابلاغ جو ہیں اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور اب ظاہرہ کے بلوچ ٹیشنلس پیس میں وریف کرتے ہیں کہ زبردستی ظلم کر کے یا جبر کر کے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ جو ہے بنایا کیا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جو بھی سلوشن ڈھونڈا پڑے گا ناراض بلوچوں کو وہ پاکستان کے فریم ورک کے اندر ہی ان کو ڈھونڈا پڑے گا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشنز جو ہیں وہ نہیں ہیں اس لیے پہلا تو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کو اور جو لیڈرز ہیں قدابر قسم کے جیسے محمود خان اچکزئی ہیں ایمل ولی خان صاحب ہیں اور جس طرح سے بھی لیڈر ہیں مولان فضل ورمان ان سب لوگوں کو سر جوڑنے کی ضرورت ہے جتنے بھی اس میں سے اگری کر سکیں اور اس میں کچھ بیسک فنڈامنٹل پیوٹل کوسٹنز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں کہ بلوچ انسرجنٹ چاہتے کیا ہیں میکسیمیلس ان کی ڈیمانڈ کیا ہیں وہ کیا ایک ایکسیپٹیبل ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں جن کے اوپر اسلام آباد اگری کر سکتا ہے جنہیں پاکستان کی فوج کو بیچا جا سکتا ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو الڑی چھ جماعتی الائنس بنایا ہے جسے محمود خان اچھکزری لیڈ کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر لاہور کے اندر یا اسلام آباد کے اندر یہ ایک اپنا ایک آل پارٹی قسم کی کانفرنس بلائیں خالصاً صرف اور صرف بلوچستان کی اشیو میں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بلائے جائے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو بلائے جائے اس میں ای این پی کی لیڈرشپ کو بلائے جائے اس میں جو اور دھڑے ہیں ان کو بلائے جائے اس میں کوئی ہیومن رائٹ آرگنیزیشنز کو بھی اس میں بلائے جائے یہ ایک دن دو دن تین دن چار دن ایک کنکلیو ہو سکتا ہے جس میں ایک بحث کریں اور بلوچ ناراض جو بھی آ سکتے ہیں ان کی جو ریپیزنٹیشن ہے مہارنگ بلوچ ہیں اور لوگ ہیں ان لوگوں کو بلائے جائے ان سے سنا جائے ان کو سمجھا جائے ان کو پوچھا جائے کہ بھی آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا آپ کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ سیٹیسفائی ہو سکتی ہیں اچھا ریسورس کے حوالے سے میں کہوں بہت زیادہ آپ کی ذکر اور شور سنتے ہیں کہ بلوچستان کے ریسورسز کو پنجاب کھا گیا یا پاکستان کھا گیا چوری کر کے لے گیا بلوچستان میں کبھی بھی ہاں منرل ریسورسز ضرور ہیں اور ایک آنے والے مستقبل میں اگر کوئی بہت لیکوڈ ایکانومی ہو ہائیلی ٹیکنالوجیکل قسم کی لیٹسے کہ بلوچستان ایک ویسٹرن کالونی بن جاتا ہے اور یونائیٹس سٹیٹس اور ویسٹ اس کے اندر انویسٹ کر دیتے ہیں کہیں فیوچر کے اندر یا چائنہ کی وہ کالونی بن جاتا ہے اور اس کے ریسورسز کو کوئی ایک پاور جو ہے لوگوں کو بے بھگوف بنا کے اپنے انٹرس میں اسے ایکسپوریٹ کر سکتی ہے لیکن 1947 سے اب تک تو بلوچستان میں کوئی ایسے ایکسپوریٹبل ایزی ٹو یوز ریسورسز تھے ہی نہیں جنہیں استعمال کر کے اسلام آباد نے یا کراچی نے یا پنجاب نے یا بورا پاکستان اس کو لے کے دھوڑ گیا کھا گیا یہ سیچویشن جو ہے یہ فارمر ایس پاکستان سے جہاں لوگوں کو یہ بہت بڑا الزام تھا کہ جھوٹ اور پٹسن جو ہے اس کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں اس سے ایک فورن ایکسچینج آتا ہے وہ فورن ایکسچینج پہلے کراچی اور پھر اسلامباد جو ہے وہاں رک جاتا ہے لوگوں کو لوکل کرنسی دی جاتی ہے ان کی ایکانومی جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ایسی کوئی رچ قسم کی ایکانومی بلوچستان میں گزشتہ ساتتر برس میں ایکزسن نہیں کرتی تھی ہاں منرل ریسورسز کے حوالے سے کوپر گولڈ اور جو ڈیفرنٹ مادنیات ہیں اس حوالے سے اگر کوئی انویسٹ کر سکے ٹیکنالوجی لائے اور پیسہ لائے اور فیوچر میں اس کو ایکسپورائٹ کر سکے تو وہ ڈیفینیٹلی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہو سکتی یہ بھی ہو سکتا ہے تھیوریٹکلی سپیکنگ کے میں جائے گا میں بہت ہی ایک کین سٹوڈنٹ اف ہسٹری کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ کسی کے کنٹرول میں جائے گا وہ کنٹرولنگ پاور کوئی اور ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان میں اتنا دم خم ہے وہ پھر کنٹرولنگ پاور ویسٹ کی ہوگی اور وہ بھی کوئی آسان کام نہیں یا وہ چین ہوگی کنٹرولنگ پاور یا وہ اسے کہتے ہیں امریکہ ہوگا کنٹرولنگ پاور وہ کسی کنٹرولنگ پاور میں جائے گا جو لوکل الیٹ کو خرید لیں گے ان کو خوش رکھیں گے ان کو اچھے محل بنانے دیں گے وہ بڑی اچھی زندگی گزاریں گے ایک ڈیموکرسی کا ڈراما بھی کھڑا ہو جائے گا اور وہ جو کنٹرولنگ پاور ہوگی امپیریلس پاور ہوگی وہ اس قسم کے علاقے کو ایکسپورائٹ کرے گی تو یا پاکستان کی یہاں پہ بالہ دستی ہوگی اس کی کوئی پریکٹیکل پوسیبلیٹی جو ہے وہ ایکسپ نہیں کرتی اس کو ذہن میں کم از کم وہ ضرور رکھنا چاہیے بلوجستان کے تھوڑا سی میں ڈسٹرکٹ کا بتا دوں کہ پینتیس یا چھتیس اس وقت اس کے ڈسٹرکٹ ہیں ساتھ یا آٹھ اس کے ڈیویشن ہیں آبادی کا میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ ایک کروڑ سوا یعنی سوا کروڑ سے تقریبا ڈیڑھ کروڑ کے قریب بتایا جاتا ہے اس کو اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں پینتیس سے چالیس فیصد جو ہے وہ تقریبا پشتون ہے تو یہ آپ اس کے جب فیکٹر سب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دادا ہونے لگ جاتا ہے کہ یہاں کوئی اتنا آسان قسم کا سلوشن جو ہے اس کا ایگزیسٹ نہیں کرتا ہے سجیشن میری یہی ہے کہ ایک to begin with اس کے اوپر ایک all party conference ہونی چاہیے جہاں پر بلوچوں کو سنا جائے بہت سی چیزیں ہو سکتی انڈیپیننس کا کیا مطلب ہے مطلب میں امریکہ کے اندر بہت آزاد ہوں جتنے پاکستانی امریکن یہاں پہ آئے ہیں ہندوستانی یہاں پہ آئے ہیں بنگلہ دیشی آئے ہیں ایرب آئے ہیں ہم لوگ بڑے آزاد ہے یہاں ہمیں اس آزادی کے لیے کچھ زمین کا ٹکڑا کاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی اپنی جگہ کے اوپر آزاد ہیں اسی طرح سے جو لیسر ڈیویلپ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے فاربولرز وہ نکل سکتے ہیں کہ ہاں ڈسٹرکٹس کی اپنی اٹرانمی ہونی چاہیے الیکٹرڈ ڈسٹرک گورنمنٹس ہونی چاہیے الیکٹرڈ پروینشل گورنمنٹس بہتر آئے ہیں بہتر آبی اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے میں نے یہ سجیشنز ہی رکھی ہیں آج ساری میں نے بات ہی اس حوالے سے کی ہے میں آپ کو پھر یاد کراؤں گا چینل کو بھی جوائن کریں اور اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریں اپنی سجیشنز دیں ریسٹ اشور جو کچھ بھی دہشتگردی ہوئی ہے بنوچستان میں اس کے لیے آپ پاکستان کی افاج کو پاکستان کے جنرلز کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں ان کی ناعتبت اندیشی کو ان کی غلط پالسیز کو لیکن یہ دہشتگردی پی ایل اے نے کی ہے اچھا میں نے ظاہر ہے مجھے یہ پوچھنے کی ویسے ضرورت ہونی نہیں چاہیے تھی میں نے جس طرح سے وی لاغ کیا تھا مجھے ظاہر ہے اندازہ تھا لیکن اس کے باوجود جب میں نے اتنے کومنٹس دیکھے تو مجھے تھوڑا سا شک ہوا اور میں نے دو سورسز سے الگ الگ جن کی بلوچستان کے معاملات سے باقفیت تھی جن کی بی ایل اے کے لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے جن کے بلوچ آفیسر سے پولیس سے بات ہوتی ہے عامی سے بات ہوتی ہے مختلف لوگوں سے بات ہوتی ان سے میں نے بات کی ان کا میں نے پوائنٹ ریو لیا اور دونوں سورسز نے بہت ہی کانفیڈنٹلی کنفرم کیا کہ بی ایل اے کے تمام جو لیڈیشپ ہے اس نے ایک دوسرے کو کنگریچولیٹ کیا ہے انہوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے یہ پاکستانی فوج کا کام نہیں ہے یہ بی ایل اے نے کیا ہے اور بی ایل اے یہ کر نہیں سکتی جب تک ہندوستان کی اجنسی اس کے پیچھے نہ ہوں I look forward to your comments on that Thank you